بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک انتہائی قابل افسوس واقعہ میں اس کو بولوں گا تمام پردیسی بھائیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں میری تھوڑی سی بھائی گفتگو سن لیجیے گا آپ کی مہربانی ہوگی اور میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں جی اللہ تعالیٰ کا کہ خدارہ اگر کوئی بھائی ہماری مدد کر سکتا ہے اس بہن کی مدد کر سکتا ہے تو کرے میں آپ کو محسوس سنا دیتا ہوں یقین ماننے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے جب میں نے ان کا محسوس یہ سنا تو میں نے آپ کو بتا ہے میں پکچر ان کی شاید دکھا رہا ہوں وہ جو پاکستانی ایک بہن ہے اور ان کے ساتھ میں ان کا میاں جو کہ عمرہ پر آئے اور میں آپ کو شورٹ سا بتا دوں اس ویڈیو میں نے ڈریل بتائی تھی کہ وہ عمرہ پر آئے اور ساتھ میں کسی جس خاتون نے ان کو بھیجا جس فیملی نے ان کو بھیجا انہوں نے بولا ہم آپ کو عمرہ کروا دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ ہمارا سمان لے جائیں وہاں پر ہمارے کچھ ہیں رشتے دار بغیرہ سعودیہ میں تو وہ آپ سے لے لیں گے تو جب یہاں پر آئے تو یہاں سعودی ریبیا جدہ ائرپورٹ کے اوپر ان کے سمان سے ڈرگز براہ و نشاور گوڑی براہ مند ہوئیں جس کی بنا کے اوپر ان کو گرفتار کر لیا گیا اچھا یہ صرف بات میں نے آپ کو شورٹ سی اس لیے بتائی کہ آپ وہ بات ساری سمجھ جائیں ابھی میں آپ کو ان کا میسے سنا دیتا ہوں پہلے ان کا میسے جی سن لیں پھر آپ کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے میری خدا رہا تمام جتنے بھی میرے یہاں پر دوست بھائی اخباب میرے پردیسی بھائی جتنے بیٹھے ہوئے یا پاکستان میں یا ایڈیا میں میری کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے بندہ تو یہ ویڈیو میری بھائی آپ سے میں آپ کو واسطہ دے کر بولوں گا کہ میری یہ ویڈیو کسی ایسے بندے تک پہنچا دیں یا اپنے سوشل میڈیا کسی پلیٹ فارم کے اوپر شیئر کر دیں کہ وہ ایسا حکومتی معاملہ جیسا کہ پاکستانی سفارہ ہے وہاں پر ہماری بات پہنچ جائے یا پاکستان میں کسی سرکاری احدے کے اوپر جو بندہ ہے اس تک ہماری بات پہنچے اور اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ کرے اس مسئلے کے اوپر برحالہ میں آپ کوئی مسئل سنا دیتا ہوں ہلو اسلام علیکم بھئیہ بھئیہ یہ دیکھیں بھائیس اگست کی نا میری برین کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے چوبیس پچیس اگست کو اور آج تک نہ یہ لوگ بتا نہیں کس ٹائپ کے یہ لوگ ہیں اللہ پاک ان کے اوپر اپنا زاب نازل کرے گا ضرور اچھل دیکھیں اس کے نا آخری بار اس کا مو بھی نہیں دکھا رہے اس سے بچارہ دل کا مریض ہے اس کے گردوں میں انفیکشن ہو گیا ٹانگ سے مذہوب ہیں اتنا مر رہے ہیں رو رو کے کہہ رہا مجھے ایک بار اپنی بیگم دکھا دو اس کا آخری موت تو دکھا دو یہ لوگ نہیں دکھا رہے بھئیہ یہ بہت ظالم لوگ ہیں اللہ پاک ان کے اپنا زاب نازل کرے گا انہوں نے بے گناہ کا گھر اچھاٹ دیا بھئیہ میری بہن کا گھر اچھڑ گیا میری بہن کے بچے رول گئے بھئیہ بہت رو رہے ہیں ان کے بچے بہیا اس کا ایک چھوٹا بچے ہے اس کو میں نے آپ کے بارے میں بتایا ہوئے کہتا ہے یہ والے انکل ہیں میں نے کہا بیٹا یہ انکل ہیں یہ آپ کی ممی باپا کی تصویر لگائی ہے ویڈیو بنائی ہے اور آپ کی ممی تو اللہ کے پاس چلی گئی ہے اور آپ کے بابا کو ضرور لے کر آئیں گے بہیا وہ جب بھی تصویر اٹھاتا ہے بڑتا ہے آپ کے لئے اتنی دعائیں کرتا ہے کہتا ہے آگے میسج کافی لمبا ہے ان کا چار منٹ پلس میں انہوں نے مجھے میسج بھیجائی ہے اور جو بھی معاملات بھائی میں آپ کو سنا دیا ہے وہ رہی ہے جی کہ میری بہن کی ڈیتھ بائیس اگست کو ہوئی اور ہم کو یہ پچیس چھبیس کو تقریبا بتا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا بہن ہوئی ہے یعنی کہ ان کا میاں اس کو ان کا چہرہ وغیرہ بھی نہیں دیکھنے دیا گیا ہے یہ بات آپ کے ساتھ ویڈیو صرف دو چار دن لیٹ اس لئے شیئر ہوئی کہ یہ مجھے میسج آگیا میں نے سن لیا میں کچھ کہیں لگا ہوا تھا یار چلو کوئی معاملات سیدھے ہو جائیں برحال آج میں آپ تمام محجز سے کب کو بتا دیا یار کہیں بھی میری ویڈیو شیئر کر دیجئے گا میں نے آج ایک نیوز پڑھی ہے مکہ المکرمہ میں ایک غیر ملکی خاتون کو منشیات سمگلنگ کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی ہے تو بات صرف کرنے کا میرا مقصہ یہ ہے میں ویڈیو بند کرتا ہوں سٹاپ کرتا ہوں آپ بھائیوں سے ریکویسٹ صرف کرنے کا مقصہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک پاکستانی بہن جو بلکل نجائز بلکل نجائز یقین مانے وہ عمرہ پر اس فیملی نے بیجا ساتھ میں نشاور گولیاں یا جو بھی معاملات تھے وہ ان کے بیگ میں رکھ دیئے یا ان کو پکڑا دیئے وہ پاکستانی بہن بیماری ان کو لے گئی وہ فوت ہو گئی وہاں پر دفن ہو گئے بکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اوپر رحم فرمائے اور ان کے دجات بلند فرمائے برحال یہ پاکستانی بھائی ہیں جو کہ ایک ٹانگ سے بھی مزور ہیں انفیکشن بھی ہے ان کے ڈیلسیز کا شہد مسئلہ ان کو چر رہا ہے تو بات صرف کرنگا مقصر یہ ہے کہ یار دیکھیں ان کی جان خلاصی ہو جائے اگر میں مانتا ہوں سعودی گورنمنٹ اس چیز کو نہیں مانتی ہے کہ آپ کسی سے لے کر آئے ہیں کیا معاملات ہیں لیکن ایک خاتون جس کی وفات ہو گئی ہے ابھی اس کا میاں بچا ہو گا ہے یار آپ اس کے اوپر رحم کریں اس کو چھوڑ دیں تو تمام پردیسی بھائی یار جتنا ہو سکتا ہے آپ سے میری ہیلپ کیجئے گا بھائی بھائی جتی مجھ سے کوشش ہو سکیں بھائی میں وہ بھی کروں گا